اسلام علیکم لائی ویڈ ایم زیٹ میں ایک بار پھر آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اس وقت میں سلانی کے ہیڈ آفیس بہادرہ باد میں موجود ہو کچھ ٹائم پہلے ہم سب جانتے ہیں کہ سلانی کی جانت سے نیشنل اسٹیڈیم میں آئی ٹی کا ایک ٹیسٹ کا انہیت کیا گیا تھا جس کے اندر کافی بڑی تعداد کے اندر اسٹوڈنٹ نے حصہ لیا تھا اسی ٹیسٹ سے متعلق جو ہے آج ہم جاننے کے لیے آئے ہیں کہ اس ٹیسٹ کے بعد کیا ہوا کہ ان کی کلاسز سٹارٹ ہو چکی ہیں اس کے علاوہ ہم نے ایک چیز اور پتہ ہمیں چلی ہے کہ سلانی کی جانت سے ایک میگا پروجیکٹ جو ہے آئی ٹی کے حوالے سے آئی ٹی کے سٹوڈنٹ کے حوالے سے خاص کر ان لوگوں کے لیے جو کراچی سے باہر اندھونے سندھ یا دوسرے شہروں سے جن کا تعلق ہے ان لوگوں کے لیے بھی ایک بہت بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ کراچی کے اندر لائے جا رہا ہے میرے ساتھ اس وقت جو ہے وہ موجود ہے سلانی ویلپیو کے ٹرسٹی عارف لخانی صاحب ہم چاہیں گے پہلے ان سے چل کے ہم تھوڑی سی باتچیت کھل لیتے ہیں پھر اس ویڈیو کو آگے پڑھاتے ہیں اس کوڑس سے متعلق جو ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں اسلام علیکم عارف صاحب کیسے ہیں آپ وعلیکم السلام آپ سے نیشنل سٹیڈیو میں ہماری ملاقات ہوئی تھی جس کے اندر آپ بھی لگ رہا تھا کوئی کرکٹ کھلنے والے سپورٹس کے کوئی گیم کرانے والے لیکن وہ بڑا آئی ٹی کا ٹیسٹ ہو رہا تھا یہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آئی ٹی کا ٹیسٹ سب نے دیکھ لیا ہو گیا لیکن اس کے بعد کا کیا پروسس ہوا تھوڑا وہ بتائیں یہ تو بڑی حقیقت بات ہے کہ وہاں سٹیڈیم کے اندر ٹوانٹی ٹوانڈے میں جو ٹیسٹ میچ ہوتے ہیں مگر ہم نے ایک ایسا میچ کر آیا تو جو انسان کی زندگی اور لائف بدل دیں وہ تھا آئی ٹی ایس ایم آئی ٹی کے حوالے سے جو کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہمارے کچھ پروجیکٹ ہے اور اس میں سے پچیس سے اٹھائیس ہزار کموں بیش بچے تھے جس میں سے جو پاس ہوئے ہیں وہ ساڑھے آٹھ ہزار ہوئے جن کی کلاسیں منڈے سے شروع ہو چکی ہے انشاءاللہ آپ کو وزٹ کراتا ہوں کلاسیں بھی چل رہی ہے اور تین جگہوں پہ چار جگہوں پہ ہماری تقریباً اس ہفتے کے اندر اندر اور بھی جگہ برانچیں ہماری جو کھل چکی یہ اسٹرار ہونی ہے اسی مند کے اندر انشاءاللہ لاسٹ دسمبر تک تمام اپن ہو جائے ہم نے یہ سنائے کہ سلانی کی جانب سے ایک بہت بڑا میگا پروجیکٹ جو ہے آئی ٹی کے حوالے سے وہ لانچ کیا جا رہا ہے خاص کر ان اسٹڈوینٹس کے لیے جن کا تعلق کراچی سے باہر ہے آہ سندھ کے دوسرے شہروں سے ہم بات کر لیں پاکستان کے دوسرے شہروں سے بات کر لیں وہ لوگ اگر کراچی میں آکے سلانی کے جو آئی ٹی کوٹس کروائے جا رہے ہیں اس کے اندر پارٹسپیٹ کرتے تو ان کے لیے بہت بڑا پروجیکٹ لے کر آئے جا رہے میں چاہوں گا اس کی تفصیلات ہمیں تھوڑی سیاں انشاءاللہ آپ کو دکھاتا ہوں وہ پروجیکٹ ابھی ریڈی ہے بلکل اس کو کہتے ہیں آئی ٹی ٹاور بن رہے ہو باقیدہ طور پہ یہ آئی ٹی ٹاور میں آپ کو دکھاؤں صحیح جو کہ یہ آئی ٹی ٹاور ایک میگا پروجیکٹ ہے یہ یہ ایسا پروجیکٹ ہے جو کہ الحمدللہ باہر سے آئے ہوئے اندرونی سندھ اندرونی سندھ ہو پنجاب ہو بلوچستان ہو وہاں کے جو بھی سٹوڈنٹ آئیں گے یہاں سے یہ آئی ٹی سے تعلیم حاصل بچوں کی گنجائش ہے جو کہ یہ ساڑھے چار ساڑھے چار اکر پر زمین پر یہ بن رہا ہے اچھا تو یہ منصوبہ کب تک جو ہے پایا تک انشاءاللہ جون ٹوئنٹی فور تک انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گئی تو اس میں کیا کیا فیسلیٹ کر رہا ہے مشروعنٹس کو کیا رہائش بھی دی رہا ہے کیا کیا اس میں رہائش بھی ہوگی اور ان کی تعلیم کے تمام معاملات جو بھی ہے جو پڑھنا چاہتے ہیں باہر سے جائیں گے زہر سی باتیں ان کے لیے سہولتے دیں گے تو بچارے پڑھ پائیں گے اب باقی میں آپ کو دکھاتا ہوں پر یہ جو پروجیکٹ ہے یہ بھی کچھ کم پیسوں کے اندر ہوگا یا کیا ہوگا اس کے اندر نورمل جو لیے جاتے ہیں ہمارے صرف پانچ سو روپے مینٹیننس چارجز ہیں اور کوئی چارجز نہیں اس پروجیکٹ کے بھی یہی ہوں گے یہ یہی کوئی ہے کوئی اور یہ بھی ہم نے اب اس لیے کیا ہے کہ نور بہت بڑھ گیا ہے بلکل 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 پانچ سو روپے کے اندر یہ اس کی ریائش بیائش پانچ سو روپے مینٹیننس چارج ہے اور کوئی ایسا چارج نہیں ہے جو مینٹیننس چارج اس لیے لیا جاتا ہے کہ ان کو جو ہے اپنا انٹرنیٹ کی سہولت مل جائے ان کو اچھا ایک ماحول مل جائے کوئی اس کی فیس نہیں ہے کوئی چارج نہیں ہے جی تو اس وقت میں سلانی کا جو ہیڈ آفیس ہے اس کے فورت فلور کے اوپر موجود ہوں اور جہاں پہ میگا آئیٹی سینٹر جو ہے جہاں پہ بنائے گیا ہے اور اس حوالے سے جتنی بھی معلومات ہیں ہم فوری طور پر آپ کو دینے والا ہے اس ویڈیو کے اندر ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں واجداللہ صاحب واجداللہ صاحب جو ہے سلانی کے جو ماز آئیٹی ٹریننگ جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ماشاءاللہ سے یہ ایڈمنیسٹیٹر ہے اس سے پہلے بھی ہم نے ان کے ساتھ ویڈیوز بنائی ہے اس میں بھی جہاں آپ کو تمام تفصیلات دیتے رہے اسلام علیکم واجداللہ صاحب واجداللہ صاحب یہ بتائیں کہ سب سے پہلے ہم نے عارف صاحب صاحب یہ سوال کیا تھا کہ آپ کا بارہ نومبر کو نیشنل سٹیڈیم کے اندر بڑا ٹیسٹ ہوا تھا بڑی ماشاءاللہ اس کی دھوم مچی ہوئی تھی اس کے بعد کا کیا پروسس ہوا کلاسے ہم نے عارف بھائی نے بتا دیا اسٹارٹ ہو گئی ابھی کون سی کلاس اس وقت ہو رہی ہے ہاں پہ جی بالکل مسور بھائی ابھی ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویب ڈیویلپمنٹ کی کلاسے چل رہی ہے اور باقی جو ہمارے ای آئی چیڈ بورٹ کی یہ ملٹیول صبح نو سے لے کے رات بارہ بجے تک یہ کلاسے چل رہی ہے آئیے میں آپ کو جو ہم نے بات کی تھی کہ بارہ نومبر کو ٹیسٹ لیا اور آج ہم دسمبر میں کھڑے ہوئے تو یہ کلاسز آن گوئنگے صحیح ہے یہ ہمارا جو ہے اسٹیٹ آف ڈی آرٹ لیب ہے اس کے اندر اللہ 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 سی وقت دنیا کی لیٹس کٹنگ ٹیکنالوجی اس وقت سیکھ رہے منس ٹیک یعنی یہ فلڈ ڈیویلپر ہوں گے جو ویب بیس سرویسز بھی دے سکتے ہیں اپلیکیشن بیس سرویسز بھی دے سکتے ہیں اور یہ ہماری کلاسے بھی اس وقت چل رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ صبح نو سے لے کے رات بارہ بجے تک یہ کلاسے چل رہی ہے اور کاشیب بھائی جو ہے ہمارے ٹرینر بھی ہے ہمارے سٹوڈنٹ بھی دے سر اپنے بارے میں بتائیں گے کہ کاشیب بھائی ہمارے کلاسے چل رہی ہے بچے کاشیب بھائی اس کلاس کے بارے میں بتائیں کون سی کلاس چل رہی ہے یہ ابھی بیسک ویب ڈیولپمنٹ کا موڈیول ایک پورا کر کے آئے ہیں اور اب ایڈوانس ڈیولپمنٹ پہ جا رہے ہیں جس کے اندر ویب اپلیکیشنز بنائیں گے اس کے اندر آپ کے خیال میں اگر کوئی بچے جہاں پہ اچھا پڑھو اسائیمنٹ بغیرہ وقت پہ کمپٹیٹ کر رہا ہو ہونارو سٹوڈنٹ ہو تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنے ٹائم کے اندر اس کے ارننگ سٹارٹ ہو سکتی ہے دیگہ ارننگز کا میرا جاتاں میں یہاں پر تقریباً دوہزار کہہ لیں کہ سترہ اٹھارہ سے پڑھا رہا ہوں اور ویسے بھی میں پڑھاتا ہوں تو ایکشپینس ہی رہتا ہے کہ کورس شروع کورس ختم ہونے سے پہلے ہی ایک دو منس پہلے ان کی انٹرنشپ لگ جاتی ہیں اچھا واجب ہے ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ جو سیلانی کی جانت سے جو آپ لوگ سٹوڈنٹس کو جو کورس کروائے جاتے ہیں کورس کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ لوگ بھی اسی طرح ہماری پوری کوشش ہوتی ہے سوفٹر انڈرسٹریز کو تیچ کرتے ہو اور باقی بھی کمپنیز کو لائنا ابھی میرے ساتھ سٹوڈنٹ ہے وہ خود بتانے چاہیں گے اس وقت یہ کورس کر رہے ہیں اور مسلان جی اپنے بارے میں تھوڑا بتائیں کتنا ٹائم ہو گیا میں نے پانچھے مہینے ابھی ہوں ہے اور میں انٹرنشپ کر رہا ہوں چلیں کہاں پہ کرنا اور کتنی انڈنگ ہوگا رہا سٹارڈ لگا رہا آپ کو شارٹک ہو جائے گی خود کرنا چلیں ماشاللہ بھی اللہ 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 انشاءاللہ میں یہ ابھی سٹارڈ ہو جاتے ہیں اور یہ جتنے بھی اس وقت بچے بیٹھے ہیں یہ فیوچر کے ڈیویلپر یہ ہے اب اس میں سے ایک بھی بچہ جو ہے وہ رہ نہیں جائے گا سب کے سب فیوچر ڈیویلپر یہ ہے آئیے ہم آڈیٹوریم کی طرف چلتے ہیں کتنے سنڈہ آیتے ہوں گے اس کے اندر اس کے اندر ہماری 55 کے قریب کیپسٹی ہوتی ہے اور اگر زیادہ آجائے تو سیونٹی آ سکتا ہے اچھا ہم دیکھ رہا ہے کہ سب کے سامنے جو ہے یہ سسٹم جو ہے یہ موجود ہے ہر بچے کو دیا جاتا ہے یہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک کے پاس ہے ایک کے پاس نہیں نہیں کور آئی سیون سسٹم ہے ہمارے اور یہ ٹول جنریشن سسٹم اس کی کوسٹ اگر ہم بات کرے تو نئی سے تین لاکھ روپے صرف اس سسٹم کی کوسٹ ہے یعنی جو بھی آتا ہے اس کو بخائدہ پروائیٹ کیا جاتا ہے جی بالکل سسٹم کے اوپر کلاس اس کو بہن آباد فی میل کیمپس جو ہمارا تبورٹ آسپیٹل کے سامنے وہ صبح نو سے لے کے رات آٹھ بجے تک اور یہ گلشن اور ہیڈ آفیس جو ہے صبح نو سے لے کے رات گیارہ بجے تک پورا اوپریشنل ہے اسی کے ساتھ ساتھ نمائش کیمپس جس میں ابھی سٹیٹے سنڈے کلاسز ہو رہی ہے محمد علی سوسائیٹی کیمپس وہاں پر بھی سٹیٹے سنڈے کلاسز ہو رہی ہے اچھا باجے تک کچھ فی میل کے ہمارے پاس جو بھی آیتا انہوں نے کہا بھادر آباد کے اندر بھی کوئی آس پاس کوئی ایسا فی میل کے لیے کیمپس بنائے جائے تاکہ جو ریائشن یہاں کے قریب ہوں وہ بھی یہاں پہ آگے کلاسز ہو رہے ہیں دیکھیں منصور بھائی ان فیوچر ہمارے بہت سارے پلین ہیں بہت سارے کیمپسز بنیں گے لیکن ظاہر سی بات ہے کچھ پانی کے لیے کچھ کھونا پڑتے تو آپ کو یہ ڈسٹنس کور کرنے پڑتے ہیں ابھی تو آپ نے بتایا کیمپسز کھننے جا رہے جس میں ملیر گلشن امیمار بلوچ کولینی تو وہاں پر بھی یہ کلاسز انشاءاللہ میں سٹارٹ کریں گے یہ ہماری آڈیٹوریم کے اندر کلاس چل رہی ہے صحیح اور یہ جو ہے ہمارے آب بیچ ٹین کی کلاس چل رہی ہے اچھا زبادہ زبادہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سٹیٹ آف دی آرٹ انوارمنٹ ہے صحیح اچھا باجد میں آپ صحیح جانا چاہوں گا یہ مختلف کورسز مختلف ٹائمنگ میں ہوتی ہے جس میں کچھ ایٹ مند کی کورسز ہوتے کچھ سکس مند کی کورسز ہوتے صحیح تو ڈیٹا سائنس ہے پیتن کو ابھی تقریباً سلانی کی جانب سے کتنے کورسز کروائیں جا رہوں گے جس میں میں آپ کو بتا دے چل رہو گرافک ڈیزائننگ ہے ویڈیو انیمیشن ہے 3D انیمیشن ہے فلٹر اپلیکیشن ڈیولپمنٹ ہے یہ ڈیٹا سائنس ہے پائتن پروگرامنگ ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے ملٹیپل ایڈوانس کورسز اس میں سیلس فورز ایرپی یہ سارے جو ہے ہم کوشش کر رہا ہوتے کہ کروار ہیں بیک ٹو بیک ہم کورسز لاؤنج کر رہا ہوتے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم یہ سارے معاملات جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے سٹیٹ آف دی آرٹ یہاں پر ابھی اس وقت جو ہے چلر لگے ہوئے بچے جو ہے فل فرنش معامل میں پڑھ لیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم پورے پاکستان میں پورے پاکستان میں ہم اس وقت کراچی ہیدر آباد فیصل آب پشاور اور ابھی ریسیڈلی سات دسمبر کو سکر کے اندر گھوٹکی کے اندر ہمارا ایک لیٹس کیمپس بننے جا رہا ہے اس کے اندر کلاسے تو ٹیس اس کا ہو چکا ہے انشاءاللہ بہت جلد ان کی بھی کلاسے سٹارٹ ہو جائے گی تو یہ آل آور پورے پاکستان میں بھی الحمدللہ ہم کام کر رہے پشاور ہو گیا اسلام آباد ہو گیا تو پشاور کے اندر مزید کیمپسز اب بننے جائیں گے کیونکہ ایک کیمپس ہے اسی طریقے سے اسلام آباد میں بھی ایف ٹین میں ایک کیمپس ہے تو مزید ایک راولپنڈی میں ایک کیمپس اوپن ہونے جا رہا ہے کوئٹر میں بہت جلد اوپننگ کر رہے تو یہ جو معاملہ ہے حضرت کا خواب جو ہے وہ ہم نے پورا کرنا ہے اور پورے پاکستان میں پھیلنا ہے یہ جو کورسز آپ لوگ کروا رہا ہیں اس کے کتنے پیسے آپ لوگ لے رہے ہیں دیکھیں یہ آہ بلگو فری آف کوسٹ ہے لیکن مینٹینس چارجز فائی ہنڈی ڈیس لے لیتے ہیں تاکہ بچے کو بھی احساس اسکورس کی ورد تاکہ اس کا جو ہے خیال رکھے اور کلاسز پروپر لے اور یہاں پر صرف کلاسیں نہیں دی جاتی ہے ان کے اوپر جو اٹینڈس کا معاملہ ہے کہ اس میں بھی سختی ہو اسائیمنٹ ٹائم پر جمع کرانے اگر ایک بچہ ہے وہ ایڈمیشن لے کے یہ سمجھ لے کہ وہ پڑھ لے گا ایسا نہیں وہ ٹائم پر اسائیمنٹ بھی جمع کرائے گا وہ ٹائم پر کلاسز بھی لے گا اگر وہ اس میں کوئی کوتائی کرے گا تو ہم اس کو الیمنیٹ کر دیتے کورس سے کیونکہ آج ہم اس کو یہ احساس دلاتے کہ اس کورس کی یہ وردتے اور فیوچر کے آپ جو ہے لاکھوں روپے کما سکتے تو انشاءاللہ زندگی رہی پھر اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی جب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ